اسلام علیکم ایمریون کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا جی ولوکہ کرتے ہیں یہاں پہ آگاز ابھی میں اپنی بیٹی کو بس تک چھوڑ کے جا رہی تھی گھر سو جب میں گھر پہنچی تو بلکل اندیرہ تھا کوئی بھی نہیں اٹھا تھا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے جاتی ہوں نا تو پیچھے سب اٹھ جاتے ہیں تو آج ایسا نہیں ہوا تھا سب سوئے ہوئے تھے سو میں ابھی دبے دبے پہنچنا جا رہی تھے اور بلکل بھی میں نے لائٹ میں آنے کی اور مبائل کی بھی لائٹ نہیں آنے کی کہ کوئی اٹھنا جائے سو میں نے کہا میں بھی جا کے سو جاتی ہوں سو یہاں پہ بھی میں روم میں جائی رہی تھی یہ بلکل دروازے کے آگے پڑا ہوا تھا اور شاید میرے انتظار کر رہا تھا اس نے مجھے آج ڈرانا تھا اور اس نے مجھے اتنا برا ڈرانا کہ میری بیٹی اٹھ گئی میری چیک سے سو میں نے کہا اب تم چلو ہاں ہمارے ساتھ ہی تمہیں محسول آتی ہوں سو آئی ہے تھا کہ بیٹی نے دوسرے والی بیٹی نے آسکول نہیں جانا تھا تو میں نے کہا ابھی کیا کرنا ہے پھر سو ہی جاتے ہیں نا کیونکہ ابھی کافی ٹائم تھا تو پتہ ہے روزہ رہ کے تو اور کوئی کام بھی نہیں ہوتے زیادہ تر گھر میں صبحوں کے ٹائم زیادہ تر سو ابھی یہاں پہ میری ایک پوسٹ آئی تھی امازون سے میں نے آرڈر کی ہوئی تھی تو وہ آ چکی تھی اید کے لیے میں نے کچھ آرڈر کروایا تھا بھی از میں لے کے آئے نیچے سے دیکھتے ہیں اوپن کرتے ہیں آگیا ہے سو یہ میں نے منگوائی ہے شیٹ ہے دراصل نا سوری بیٹ کی نہیں ٹیبل کی شیٹ مجھے منگوائی ہے اید کے لیے سو امازون سے یہ ہوتا ہے کہ اگر دو یا تین دن لگتے ہیں اور چیز آ جاتی ہے جب آپ آرڈر کرتے ہیں اور میں زیادہ تر نا آمازون سے ہی کرتی ہوں نا سو ابھی یہاں پہ میں جا رہی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ مارکٹ چھوٹی دونوں سوئیوں ہی تھی تو میں نے کہا کچھ مارکٹ سے لانا تھا میں نے سوچا کے چلے دونوں ماں بیٹیاں جاتے ہیں ہاتھوں میں آتا ہم نے آج ڈال کے ہم نے کہا آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو چلو ہم آج جنجوائی کر کے آتی ہیں میرے ساتھ یہ دراصل کم ہی جاتی ہے بڑی ہو گیا نا تو اب زیادہ تر گھر رہتی ہے سو آج چھوٹی ہیں سوئیوں ہی تھی ورنہ میں اس کو لاؤں پھر وہ بھی تیار ہو جاتی ہیں تو آج میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا وہ سوئی ہوئی تھی تو میں اس کو ہی نہ پوچھا جانا ہے میرے ساتھ تو کہتی ہے جی تو میں نے پھر اس کو نہ لے کے آگئی ہے دیکھیں ہم مارکٹ پہنچ چکے ہیں یہ بالکل ہمارے گھر کے پاس ہے سو مین جو میں چیز لینے آئی تھی وہ یہی تھی ہے درک اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا ابھی میں اپنی بیٹی سے پوچھ رہی تھی اگر کچھ لینا ہے تو آپ لے لو میں نے تو لے لیا ہے درک باقی یہاں پہ میں دیکھتی تھی یہ ٹی وی اچھی پرائز میں لگا ہوا تھا میں نے کہا چلے اس بین کو بتاؤں گے اگر انہیں مناسب لگے تو لے جائیں گے سو آج میں کوئی اور ایسا نہیں تھا سودہ بھی زیادہ نہیں لینا تھا سو اس لئے میں اور میری بیٹی ماں بیٹی ہیں نا گھوم رہی تھی یہاں پہ مارکیٹ میں سو ساتھ میں میں چیزوں کی ویڈیو بنا رہی تھی کافی چیزیں نا لگی ہوئی تھی پھر اچھی پرائز میں بھی لگی ہوتی ہے یہاں پہ ایرسپین والے نا لگاتے رہتے ہیں تو اچھی پرائز والے بھی ہوتی ہیں چیزیں سو ابھی میری بیٹی نے کہا کہ مجھے اگر لینا ہے میں نے کہا آپ لے لو ہے وہ ڈیسائٹ کر رہی تھی کہ اس نے کون سا چک کر رہی تھی کہ کون سا مجھے لینے نا اس میں نا دراصل نہ ہوتے ہیں گیفٹس بچوں کے لیے کچھ کے اوپر انہوں نے بتائی ہوتے ہیں کہ اندر کیا ہوگا اور کچھ کا اندر سپرائز چھوڑا ہوتا ہے یہ چاکلٹ اگ ہوتے ہیں نا سو ابھی اس نے یہ ڈیسائٹ کر رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ مجھے کون سا لینے نا میں نے کہا چلے آپ دیکھ لو اچھے سے جو آپ کو چاہیے وہ لے لیتے ہیں فائنلی ایمانیٹی سائٹ کر لیا یہاں پہ میں گھر آ چکی تھی اس بین جب میں گئی تھی تو وہ گریجی بن آ رہے تھے نا تو دھرک نہیں ڈالا تھا تو میں نے وہ ڈال دیا سو ابھی نیکسٹ موننگ کی ویڈیو ہے سیچڈے یعنی کہ آج کی ویڈیو ہے یہ سو یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے آج تو دوم بھی اچھی لگی ہوئی تھی اور سورج بھی کافی اچھا تھا سردیاں جب ختم ہونے والی ہوتی ہیں تو کسی دنی ایک دن بھی سورج آ جائے نا تو بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ آج سورج لگا ہے یہ دیکھیں سورج کتنا پیارا لگ رہا میں نے کہا چلیں آج سورج کو بھی بیچ میں ویڈیو میں لے لیا جائے سو یہ ابھی میں نے سارے برتن واش کی ہیں سارا میں نے کچن واش صاف کی ہے وہ یہ ہوا تھا کہ رات کو نا افتاری کے بعد ایزبن نے ہی تھوڑا سا کام کر دیا تھا تو میں جتا انہوں نے کیا باقی انہوں چھوڑ دیا باقی جو تھا میں نے نہیں کیا میں احساس ہوگی کچھ تھکن سے فیل ہو رہی تھی تو میں نے بھی نہیں کیا ابھی صبح اٹھ کے پھر میں نے سارے برتن سب کچھ صاف کی ہے اور یہاں پہ میں اپنی بیٹی کو لے کے بیٹھ گئی تھی کہ ہومورگ کروانے میں نے کہا میں آج کہیں جانا ہے تو میں نے کہا بیٹا ابھی صبح کے ٹائم کوئی مجھے خاص کام نہیں تو چلو تم ہومورگ کر لو سو یہاں پہ اسے ہومورگ کروانے کے بعد ابھی میں بیٹی کی نیل کاٹ رہی تھی آج مجھے ان کو شاور کروانا تھا سب کو تو میں نے کہا اس کے نا پہلے نیل کافی بڑے ہوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا نیل کاٹ لو بھی میں اس کے کاٹی رہی تھی تو چھوٹی بیٹی آگی وہ کہتے ہیں جی میرے کاٹ لے میں نے پھر پکڑ لیا تو میں نے کہا اب نہیں تمہیں جانے دوں گے اب کھڑوا کے جاؤں گی سو یہاں پہ وہ چلی گی تھی کروا کے نا سو میں نے ابا نے شاور کروا لیا تھا ابھی اس کو بہت ساری تھنڈی لگ رہی تھی یہ دیکھیں خانی تو ہو چکی ہے جی ڈریس اپ اور ابھی میں نے اس کے بال بھی کور کر دیئے تھے ابھی یہاں پہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کے کپڑے نکال رہی تھی اس نے بھی شاور اس کو بھی کروا دیا تھا میں ابھی ان کے لیے یہاں سے کپڑے نکال رہی تھی تو یہ دیکھیں تینوں بیٹیوں کو میں نے تو کپڑے وغیرہ پنا دی ابھی یہ دیکھیں ٹوائلٹ دیکھیں تینوں کو شاور کروایا اور کتنا گندہ ہو چکا تھا اور میں نے یہ بھی آصوب واشنی کیا تھا ٹوائلٹ میں نے کہا کہ آج ان کو شاور کروانے پھر ایک کی دفعہ کروانے مجھے پتہ ہوتا ہے نا بعد میں کتنا گندہ ان کے شاور کروانے سے سارا پانی پانی ہو جاتا ہے ادھر سو ابھی میں یہاں پہ ٹاول ڈال رہی تھی دوپ لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا جاتے ہیں سو مشین بھی لگا دی سارا ٹوائلٹ بھی ہو گیا کلین جی ہمارا دیکھیں سو ابھی اس کو ہم نے کر دیا ہے بند یہاں پہ میں بچوں کو کھا رہی تھی کنگی وغیرہ کھا رہی تھی ان کو بال بھی کھولے تھے سو دونوں کو کنگی کیا اور ان کو ڈرائے کروں گی ان کے بال خانی کے تو بال پتلے ہیں تو جلدی خوشک ہو جاتے ہیں لیکن بری بیٹی کے بال ذرا موٹے ہیں نا تو وہ خوشک نہیں جلدی ہوتے خود سے سو یہاں پہ ابھی بچوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہمیں انڈومی کھانی اور میں بھی خوش ہوگی کہ چلے خیر ہے اس طرح میرا کچن زیادہ گندہ بھی نہیں ہوگا ساف رہے گا سو یہاں پہ میں بھی دیکھ کے بنا رہی تھی ان کے لیے انڈومی ساتھ میں یہ میں نے ہوتڈوگ ڈال دی ہے میں نے کہا بلکل سادھی کیا چھوٹی کو تو نہیں پسان لے کی پھر بھی میں نے کہا کھلا دوں گی زبردستی اب بلکل انڈومی سادھی کھاتے ہیں بچے کچھ بھی ان کے لیے کارلو رہا ہے ان کو یہ انڈومی ہی کھانی ہوتی ہے سو یہ دیکھیں انڈومی ہو چکے میں بچوں کو کرواؤں گی لنچ سو یہاں پہ ابھی میں اپنے لیے ایک نکال رہی تھی کپڑے آج یہ میں نکال رہی ہوں پاکستانی کپڑے ہیں تو فائنلی دیکھ کے پتہ چالی جائے گا آج مجھے کہیں جانا ہے جو گھر کے دیلی روٹین کے کپڑے ہوتے ہیں وہ تو میں کپڑ میں رہا دیتی ہوں لیکن جو جانے والے ہو دور کہیں یا ادھر ادھر جانے والے ہو تو وہ پھر میں نے اس میں کارٹن میں ڈال کے نہ رکھے ہوئے ہیں سو بھی میں نکال دیکھ رہی تھی کہ آج میں کون سا ڈریس کر کے جاؤں آج مجھے جانا تھا افتاری پہ افتار پارٹی ہے دوست کی طرف تو وہاں جانا ہے اس کے لئے بھی میں ڈریس نکال رہی تھی اپنا سو یہ دیکھیں یہ میں ڈیسائٹ سوچ رہی تھی پہن لوں گی یہ میں پاکستان سے لے کے آئی تھی اور تب ہی ایک دفعہ وہیں پہنا تھا اس کے بعد تو میں نے جب کہ یہاں آئی ہوں ایک دفعہ نہیں اس کو پہنا سو میں نے سوچا آج اس کو پہن ہی لیتے ہیں لیکن میں اور چک کر رہی تھی کہ اگر کوئی اور اچھا پسند آج ہے تو دیکھ لوں گی لیکن خیر میں نے کہا ایک دفعہ چک کر لوں اب کھول لیا اس کو تو دیکھیں لوں کوئی اور ڈریس سو فائنلی میں نے یہی ڈیسائٹ کیا کہ اس کو ہی پہن لیتے ہیں یہ میری سسٹر جب میں پاکستان گئی تھی میری سسٹر نے میری لئے یہی خریدا تھا سو آج میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں جہاں پہ میں بیٹھ کے وائز آور کرتی ہوں ہمیشہ کیونکہ بچے ہوتے ہیں اوپر تو میں ان کو ان کے بابا کے پاس چھوڑ کے تو میں یہاں پہ آکے سکون سے بیٹھ کے وائز آور کرتی ہوں یہاں پہ نہ کوئی شور ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے اور مزے سے ہوتا ہے اور پھر جب میں وائز آور کرتی ہوں یہاں بیٹھ کے تو میرا بعد میں جانے کوئی دل ہی نہیں کرتا اور دل کرتا ہے یہی سو ہو جاؤ یہ ببلے دیکھیں ذرا کتنی ساری ازمن نے ببلے رکھی ہو گاڑی اتنی گندی ہو جاتی ہے ہماری گاڑی تو کبھی صاف نہیں رہتی سو یہ دیکھیں دعائیاں بھی ازمن کی کافی طبیعت غراب رہی ہے تو گاڑی میں بھی دعائیاں تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت کافی غراب یہ دیکھیں ٹوائلٹ والے ٹیشو ہمیں ٹوائلٹ میں ملتے نہیں اور ٹوائلٹ والے ٹیشو کانا آکے رکھے ہوئے سو میں نے کہا ان کو اپنے لے جاؤں گی جاتے ہوئے سو میں نے کہا فائنلی دکھاتی ہوں اپنی جگہ یہ دیکھیں پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا اور میں سکوں ان سے بیٹھ کے یہاں وہاں زبر کرتی سو یہیں پہ میں چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ